یشو چوتھا باب اور جب ساری قوم یردن کے پار ہو گئی تو خداون نے یشو سے کہا کہ قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے بارہ آدمی لوگوں میں سے چن لو اور ان کو حکم دو کہ تم یردن کے بیچ میں سے جہاں کاہنوں کے پاؤں جمع ہوئے تھے بارہ پتھر لو اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکوگے رکھ دینا تب یشو نے ان بارہ آدمیوں کو جن کو اس نے بنی اسرائیل میں سے قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا بلایا اور یشو نے ان سے کہا تم خداون اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے آگے آگے یردن کے بیچ میں جاؤ اور تم میں سے ہر ایک شخص بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق ایک ایک پتھر اپنے اپنے کندھے پر اٹھا لے تاکہ یہ تمہارے درمیان ایک نشان ہو اور جب تمہاری اولاد آئندہ زمانہ میں تم سے پوچھے کہ ان پتھروں سے تمہارا مطلب کیا ہے تو تم ان کو جواب دینا کہ یردن کا پانی خداون کے عہد کے صندوق کے آگے دو حصے ہو گیا تھا کیونکہ جب وہ یردن پار آ رہا تھا تب یردن کا پانی دو حصے ہو گیا یوں یہ پتھر ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے واسطے یادگار ٹھہریں گے چنانچہ بنی اسرائیل نے یشو کے حکم کے مطابق کیا اور جیسا خداون نے یشو سے کہا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق یردن کے بیچ میں سے بارہ پتھر اٹھا لیے اور ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں وہ ٹکے اور وہیں ان کو رکھ دیا اور یشو نے یردن کے بیچ میں اس جگہ جہاں اہد کے صندوق کے اٹھانے والے کاہنوں نے پاؤں جمائے تھے بارہ پتھر نصب کیے چنانچہ وہ آج کے دن تک وہیں ہیں کیونکہ وہ کاہن جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ ہی میں کھڑے رہے جب تک ان سب باتوں کے مطابق جن کا حکم موسیٰ نے یشو کو دیا تھا ہر ایک بات پوری نہ ہو چکی جسے لوگوں کو بتانے کا حکم خداون نے یشو کو کیا تھا اور لوگوں نے جلدی کی اور پار اترے اور ایسا ہوا کہ جب سب لوگ صاف پار ہو گئے تو خداون کا صندوق اور کاہن بھی لوگوں کے روبرو پار ہوئے اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے لوگ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہتھیار باندھے ہوئے بنی اسرائیل کے پار گئے یعنی قریب چالیس ہزار آدمی لڑائی کے لیے تیار اور مسلح خداون کے حضور پار ہو کر یرہو کے میدانوں میں پہنچے تاکہ جنگ کریں اس دن خداون نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشو کو سرفراز کیا اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے اور خداون نے یشو سے کہا کہ ان کاہنوں کو جو اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم کر کے وہ یردن میں سے نکل آئیں چنانچہ یشو نے کاہنوں کو حکم دیا کہ یردن میں سے نکل آؤ اور جب وہ کاہن جو خداون کے اہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سے نکل آئے اور ان کے پاؤں کے تلوے خشکی پر آٹکے تو یردن کا پانی پھر اپنی جگہ پر آ گیا اور پہلے کی طرح اپنے سب کناروں پر بہنے لگا اور لوگ پہلے مہینے کی دسمی تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یرہو کی مشر کی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے اور یشو نے ان بارہ پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا جلجال میں نصب کیا اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے کیونکہ خداون تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جیسا خداون تمہارے خدا نے بہرِ کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداون کا ہاتھ کبھی ہے اور وہ خداون تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں سب realization سب داشت مہارے خدا سب دیا